اسلام علیکم میرا نام پر ویز اکبال ہے اور میرا تلہ گمٹری ریال سٹیر مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہے آج کی ویڈیو جی فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے حوالے سے ہے اور بہت سرے ایسے مہمران جنہوں نے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے اندر اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور اسپیشلی انویسٹر حضرات اور وہ اس ٹیم پہنے کی سیچویشن میں ہے کہ جی کب مارکٹ سٹیبل ہوگی اور کب ہم پرافٹ کے اوپر اپنی فائل سیل کر سکتے ہیں مسلسل انسٹالمنٹ جمع کراتے جا رہے ہیں اس حوالے سے سوسیٹی نے ایک جنا میٹنگ کی ہے اور اس حوالے سے سوسیٹی بہت جل جنا پولیسی آنونس کرنے جا رہی ہے اس میں انویسٹر حضرات کے لیے بھی خوشکبری ہے اور اسی طرح جو وہ مہمران جو انڈ یوزر ہے ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت پزیٹیو نیوز ہیں تو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے ممران سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیں تاکہ پراپٹی سے ریلیٹڈ جتنی انفرمیٹیو ہے آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلیں کہ جب سے پروجیکٹ کلوز ہوا ہے یعنی کہ بکنگ کلوز ہوئی ہے اس ٹائم سے لے کے آج تک مارکیٹ میں اوورال جو انہا پینے کی سیچویشن ہے پولیٹیکلی اکنومیکلی کوئی بھی ہوجنگ پروجیکٹ ہے چاہے کیبلل سمارٹ سیٹی ہے روڈن انکلیو ہے بلو وڈ سیٹی ہے یا میٹرو سیٹی گجرخان ہے یا اس کے علاوہ بیری اٹون ہے ڈی اچے کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس ٹائم مارکیٹ کے اندر وہ سیچویشن ان کی پروفٹ والی نہیں ہے بہت سارے لوگ اس ٹائم پریشان ہے تو ایک تو بات بہت سارے ایسے لوگ پیسٹن کرتے ہیں کہ جب سے ہم نے بکنگ کرائی ہے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے اندر ہمیشہ جو نامے نقصان کی ہی خبر مل رہی ہے پروفٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ایک تو ملکی علاقات کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو سیکنڈلی اس ٹائم جی سوسیٹی جو پولیسی دینے جارہی ہے اس ٹائم مارکیٹ میں آپ کو بہت سری نیوز مل رہی ہوں گی لیکن وہ سوسیٹی کی طرف سے اوفیشلی اس کی انونسمنٹ نہیں ہوئی لیکن مشاورہ ضرور ہوئی ہے ممکن ہے کہ سوسیٹی اس کو جنہ وہ پولیسی کو دے دے اور اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن بھی شروع ہو جائے تو وہ پولیسی یہ ہے کہ جتنے بھی میمران ہے جو اپنی فائل یعنی اگزٹ لینا چاہ رہے ہیں اپنی فائل سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو سوسیٹی بہت جلد فائل اوپن کی پولیسی دینے جارہی ہے یعنی کہ کوئی میمبر ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی فائل کو اوپن کروا لوں تاکہ مجھے انسٹالمنٹ نہ دینی پڑے ہیں اور مجھے ایک ٹائم فریم مل جائے جس کے اندر میں اپنی فائل سیل کر لوں تو سب سے پہلے جس اس ٹائم جو بیس اگست ہے اس مہینے کی بیس اگست کو تیسری انسٹالمنٹ ڈیو ہونے جارہی ہے اگر کوئی میمبر چاہ رہا ہے کہ جی میں اپنی فائل اوپن کروانا چاہ رہا ہوں تو جو تین انسٹالمنٹ ہے وہ اس کو پے کرنی ہوں گی جو چوتھی انسٹالمنٹ ہوگی وہ اس کو ایک اڈوانس میں پے کرے گا ساٹھ اسی طرح جی ساتھ اس کو سکسٹی توزن یعنی ساٹھ ہزار اوپن فیس دینی پڑے گی تو اس کی فائل اوپن ہو جائے گی اگلے چھے ماہ کے لیے تو وہ چھے ماہ کے اندر اپنی فائل کو سیل کر سکتے ہیں تو ایک تو اس اپشن کے اوپر زیرے گوھر ہے اور بہت ساری سوسیٹی کے اوپر بھی اس ٹائم جو سوسیٹی ہے وہ کوشش کر یہ کسی نہ کسی طرح پروجیکٹ جو نہ اس کو مارکیٹ میں بہتر پوزیشن پر لے کے آیا جائے یہ نہیں کہ فیصل ٹاؤن فیس دو یہ کوشش کر رہے ہیں ہر سوسیٹی ایسے کوشش کرتی ہے کہ کم از کم جو بھی ہمارا پروجیکٹ ہے یا پروڈیکٹ ہے اس کو مارکیٹ میں بہتر پوزیشن پر اوپر یا پروفٹ کے اوپر لے کے جایا جائے تو اس ٹیم جو صورتحال ہے سوسیٹی اگر اوپن کی پولیسی دے دیتی ہے تو اس ٹیم کے جو سیچویشن ہیں یا جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف شروع ہو جائیں گے اور امید ہے انشاءاللہ سوسیٹی بہت جلد اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی پولیسی دے گی تو اگر کوئی میمبر جو جلد بازی میں اپنی فائل سیل کرنا چاہے رہے تو کوشش کریں کہ اس ٹیم پینے کی سیچویشن میں ہرگز اپنی فائل کو جلد بازی میں سیل نہ کریں تھوڑا سا ٹائم دے سوسیٹی ممکن ہے کہ اس کے حوالے سے بہت جلد پولیسی دے دے اگر وہ پولیسی آ جاتی ہے تو مارکٹ کے اندر انشاءاللہ فائل پروفٹ کے اوپر جلدی آ جائے گی اسی طرح جی آپ کو بتاتے چلے کہ ڈیویلمنٹ کے حوالے سے سوسیٹی نے نومبر کی ڈیٹ دے دی ہے کہ نومبر کے اندر ہم انشاءاللہ پروپر ڈیویلمنٹ شروع کریں گے اور کیم کمپنی اس کو ڈیویلپ کرے گی جو پروجیکٹ ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو بسیکلی کیم جو ہے نا چودری عبدالمجید صاحب کی کمپنی ہے اور جتنے بھی فیصل ٹاؤن فیز ٹو یا سپیشلی زیڈم کے پروجیکٹ ہیں وہ کیم کمپنی نے ڈیویلمپ کیے ڈیویلیور کیے اسی طرح جی فیصل ٹاؤن فیز ٹو کو بھی کیم کمپنی ڈیویلمپ کرے گی اسی طرح جی اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ لینڈ کے حوالے سے اس ٹیم ایک لاکھ تک کنال جو ہے وہ لینڈ اکوائر ہو چکی ہے اور لیولنگ کا بروننگ کا کام سیٹی اپنے طور پر کر رہی ہے لیکن پراپر جو ڈیویلمنٹ کا کام ہوگا وہ نومبر کے اندر شروع ہوگا اور بہت سرے ایسے میمران ہیں جو ڈسکونٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں مارکیڈ میں لوگ کہتے ہیں جی ہمارے طرح انسٹال میں جمع کر رہا ہے تو آپ اتنے پرسنٹ ڈسکونٹ دے دیں گے تو مارکیڈ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ سوسیٹی نے ایک پالیسی دی ہے سوسیٹی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ممبر فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی جتنی بھی ریمیننگ بیلنس امونٹ ہے پچیس اگر سے پہلے پہلے جمع کروا دیتا ہے تو اس کو پندرہ پرسنٹ جو نہ سوسیٹی اس کو ڈسکونٹ آفر کرے گی لیٹسے کسی ممبر نے ڈاؤن پیمنٹ پلس دو انسٹالمنٹ جمع کر آ چکے ہیں تو ریمیننگ جتنی بیلنس امونٹ ہے وہ اگر پی کرتا ہے تو اس کے اوپر پندرہ پرسنٹ سوسیٹی کی طرف سے ڈسکونٹ ہے اسی طرح جی آپ کو بتاتے چلے کہ مارکیٹ کے اندر اوورال اس ٹیم پرنے کی سیچویشن ہے بہت سارے پروجیکٹ جتنے بھی اس ٹیم آزنگ پروجیکٹ ہیں کیپٹل سمارٹ سٹی ہے بلو ورڈ سٹی ہے روڈن انکلیو ہیں اور اسپیشلی آپ کا نیو میٹسٹی گجر خان ہے جتنے بھی اس ٹیم آزنگ پروجیکٹ ہیں وہ اس ٹیم کسی کے اندر اچھا خاصا پروفیٹ نہیں ہے لیکن آنے والے ٹائم میں جیسے یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی تو انشاءالانے والے ٹائم میں یہ پوزیشن بہتر ہو جائے گی ہر پروجیکٹ کے اندر ڈیفیشنسی یا ڈمپ آتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ فیصل ٹون کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کے اندر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مائنس کے اوپر ہوتی ہیں یا ڈمپ کی سیچویشن ہوتی ہے فائل سیل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بائی کرنے والے کام ہوتے ہیں تو لیکن جو اس چیز کو منٹین کر جاتا ہے اس ٹیم کو گزار جاتا ہے لیکن ایک آنے والے ٹائم کے اندر بہت اچھا پروفیٹ آتا ہے اور وہ اس ٹیم سے نکل جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جلد بازی کے اوپر اپنا نقصان کرتے ہیں اگر کسی میمبر نے پانچ فائلے لی ہوئے تو اس میں چودری صاحب کا تو قصور نہیں ہے کہ اس نے بولا کہ جی آپ پانچ پانچ فائلے بائی کریں اگر آپ چلا ایک ہو سکتے ہیں آپ نے کسی کے کہنے کے اوپر یا کسی کے مشورہ کرنے کے اوپر آپ نے پانچ فائلے بائی کر لیں کہ جی آپ چھار مینے رکھیں چھے مینے رکھیں تو آپ کو پانچ لاکھ رپے پر فائل ملے گا تو اتنا پروفٹ آپ کو ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ آپ نے ایسی سیچویشن میں فائل رکھی ہوئے ہیں تو اپنی فائل کو سیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ اچھا پروفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے چار سال کا پیمنٹ پلین ہے تو کوشش کریں کہ اپنی پیمنٹ ریگولر سوسیٹی کو پے کریں اور ایٹ لیس سوسیٹی نے جو ٹائم دیا ہے چار سال کا اور چار سال ٹائم گزاریں تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہت اچھا پروفٹ کمائیں گے آپ کو بار بار ایگزیمپل اس وجہ سے پرانے پروجیکٹ کی دی جاتی ہے کہ بہت سرے سے لوگ ہوتے ہیں جو انہیں برا وقت دیکھتے ہیں وہ اچھا وقت وہی دیکھتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ برے وقت سے نکل جائیں گے پھر بعد میں سوچتے ہیں اوہ یار روزنگ پروجیکٹ آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے اور آپ نے انویسمنٹ ایک برینڈ کے ساتھ کی ہوئی ہے اور اوورال آپ کو بتا ہے پولیٹیکلی اکرومکلی سیچیوشن ایسی ہے کہ مارکیٹ کے اندر یہ چیزیں جو نہ پیرلل چل رہی ہیں اگر آپ پروفٹ کمانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ بہت اچھے پروجیکٹ کے اندر ہے سیف اینڈ سکیور ہے صرف کرنا کیا ہے کہ آپ نے پیمنٹ سوسیٹی کو ریگولر کرنی ہے اور ویٹ کرنا ہے جو میمبر ریگولر پیمنٹ کر رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ پروفٹ بھی وہی کمائے گا اگر جی آپ فیصل ٹون فیز ٹو کا حصہ ہے آپ فیصل ٹون فیز ٹو کے حوالے سے آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے آپ رویل بن اسلامباد کے اندر انویسمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو فیصل ٹون فیز ٹو آپ کے پاس بہترین آپشن ہے ہم اس کی پراپر ری سیل بھی ڈیل کر رہے ہیں اس حوالے سے جی آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے آپ ہمارے دیئے کے کانٹیکٹ نمبر پہ ہم سلابتہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پراپرٹیس ریلیٹر جتنی انفرمیٹی ویڈیو ہے ریگارڈنگ فیصل ٹون فیز ٹو اور ڈیفرنٹ آوزنگ پروجیکٹ آپ کو ٹائم پہ ملتے رہے ہیں تو تینکیو سو مچ پر واشنگ یوٹیوب چینل اللہ حافظ